سٹریس پر ہم نے بات کی اور اس کے تین جو ٹائپس ہیں وہ ہم نے دیکھ لئے کہ ان کو ہم کن کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جس طرح کہ اگر صرف لیندھ میں ون ڈائیمینشنل آپ یوز کر رہے ہیں اس کو ون ڈائیمینشنز یوز کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ٹینسائل سٹریس یا اس کا دوسرا ٹائپ بھی ہو سکتا ہے کمپریسیو سٹریس اس پر ہم بات کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ والیوم چینج کرتے ہیں تری ڈائمینشنل اس میں چینج آتا ہے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں والیومیٹرک سٹریس جو ہم یوز کر رہے ہیں جو فورس پر یونٹ ایری ہم یوز کر رہے ہیں اسی طرح اگر اس کے صرف شیپ میں چینج آ رہا ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں شیئر سٹریس اسی طرح جو چینجز آتے ہیں اب ان پر ہم بات کرتے ہیں اور جو چینجز میں آتے ہیں ایکچولی ان کو ہم کیا کہتے ہیں سٹرین تو اب جو سٹرین ہے وہ بھی اسی طرح کی تین ٹائپس اس کے ہیں ایک کو ہم کہیں گے اگر ہم جنرلی بات کریں تو اس کو ہم کہیں گے لانگی ٹیوڈنل لانگی ٹیوڈنل سٹرین پہلے ہم ان کو ڈیوائٹ کرتے ہیں چونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایکچولی چینج ہے جو کہ ایک کانٹیٹی میں آتا ہے جس بھی اوریجنل کانٹیٹی میں پر جو اس میں چینج آتا ہے پر یونٹ کانٹیٹی اس کو ہم سٹرینڈ کرتے ہیں اب اس کو ہم تین کٹیگریز میں دیکھتے ہیں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک لانگی ٹیوڈنل سٹرینڈ ہے دوسرا ہے ہمارے پاس والیومیٹرک سٹرینڈ والیومیٹرک سٹرینڈ جو والیوم میں چینج آتا ہے اور نیکسٹ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیئر سٹرینڈ شیئر سٹرینڈ اب اگر آپ دیکھیں ان کو ہم ایک ہی اگزامپل سے فرسٹ لانگی ٹیوڈنل کو ایک اگزامپل سے کر لیتے ہیں یعنی ان تین کٹیگریز ایک ہی جیسا کنسیپٹ ہے لیکن جسٹ ڈیمینشنز میں شیپس میں ان کی کونٹیٹیز میں فارق ہوتا ہے سو اگر آپ دیکھیں لانگی ٹیوڈنل سٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ سپوز آپ ایک ہی ربر کنسیڈر کر لیں ایک ہی ربر کنسیڈر کر لیں یا سپرنگ کنسیڈر کر لیں فار اگزامپل سپوز سپرنگ میں اس کو دراؤ کر لیتا ہوں یوں سپرنگ آپ نے کسی سرفیس کے اوپر اس کو رکھو ہے فار اگزامپل سپرنگ ہے اب دیکھیں دو کیسیز ہو سکتی ہیں یا تو آپ ان کو کمپریس کر لیں سپرنگ کے اینڈز کو کمپریس کر لیں یعنی انوڈ فورسز اگزرٹ کر لیں سو اگر آپ انوڈ فورسز اگزرٹ کر رہے ہیں ایک یہاں سے فورس اگزرٹ کر رہے ہیں آپ ایک یہاں سے فورس اگزرٹ کر رہے ہیں یعنی سپرنگ کے جو ends ہیں ان کے جو coils ہیں جو turns ہیں آپ ان کو قریب لے آتے ہیں دیکھیں یوں بن جاتے ہیں اس کا جو shape ہے وہ کچھ یوں بن جائے گا آپ نے اس کو کیا کیا compress کیا لیکن actual جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں پر وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی جو length ہے وہ change کرتی there is a change in length اور دوسرا example یہ ہے کہ آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ اس پر یوں forces apply کر لے یعنی ends کو کینچے اس کو اس طرف کینچے اور اس کو یوں کینچے یعنی opposite forces apply کر لیں پہلے forces بھی opposite تھے اب بھی forces opposite ہیں لیکن پہلے case میں ہم نے spring کے ends کو compress کیا اب اس کو ہم باہر کی طرف کینچ رہے تو جب باہر کی طرف کینچیں گے سو spring کا جو length ہے وہ increase ہو جائے گا یعنی یوں بن جائے گا اس کا جو length ہے دیکھیں اور spring کا جو shape ہے وہ کچھ یوں بن جائے گا جب یوں بن جائے تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے دیکھیں یہاں پر بھی length میں change جا رہا ہے دونوں cases میں length change ہو رہا ہے ایک case میں length جو ہے وہ decrease ہو گیا اس case میں اگر آپ دیکھیں اس case میں length increase ہو گیا سو دونوں کو ہم کیا کہیں گے جو change جس میں آتا ہے length میں دونوں کو ہم کہیں گے longitude and strand لیکن پھر ان کے مزید دو types بن گئے ایک ہمارے پاس compression ہے اس کی length کو ہم کم کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں compressive compressive strand compressive strand اور دوسرا جو ہے ایکچلی اس کا length ہم increase کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں tensile strand لیکن اگر ہم general category میں ان دونوں کو رکھتے ہیں general category یہ ہے compression جو ہے وہ بھی ہے change in length tensile جو ہے وہ بھی ہے change in length both جو ہے وہ change in length ہے تو اسی لئے دونوں کو ہم longitudinal strand کہہ سکتے ہیں اب یہاں سے ہم strand کو define کر سکتے ہیں اور اس کی definition ہمارے پاس یہ بنتی ہے کہ جب آپ اس کی length کو change کر لیتے ہیں جو change آتا ہے change in length per unit length اس کو ہم کہتے ہیں strand ہم define کر سکتے ہیں کہ اگر ایک آپ کے پاس suppose strand جو ہے اس کو ہم اس کا symbol لکھتے ہیں symbol یہ آگے ہمارے پاس strand اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں اوپر بھی length ہے نیچے بھی length ہے تو ان کی جو ہمارے پاس unit ہے وہ کوئی unit unitless quantity ہے ہمارے پاس تو اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں جب آپ for example ایک میٹر suppose آپ نے spring لیا ہوا ہے ایک میٹر spring ہے تو آپ اس پر force exert کرتے ہیں اور اس کے length میں کچھ change آتا ہے for example first دیکھیں اگر ان کی جو length ہے وہ ہم compare کر لیں یہ اس کی original length تھی اتنی یہ original length اور یہ جو بعد میں اس کی increase اس میں آیا ہوا یہ change ہوگا یہ اس میں change آئے گا سو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک unit meter میں ایک unit spring میں اس کا length 1 meter تو اس میں کتنا change آگیا یہ actually وہ quantity ہمیں دیتی ہے تو اس کو ہم in the form of points بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کتنا change آگیا actual change میں جو length میں جو change ہے وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم percent میں بھی جو ہے وہ describe کر سکتے ہیں کتنا percent اس کا جو ہے length وہ increase ہو رہا ہے so first یہ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ length میں change آ رہا ہے اور اس change کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں strand longitudinal strand پھر اس کے دو types ہم نے دیکھے اسی طرح اگر volume میں change آ رہا ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے volume میں change کو ہم کہیں گے volumetric strand جو کہ ہم یہاں پر describe کرتے ہیں یہ for example جس طرح کے first example ہم نے پڑھا تھا کہ suppose یہ آپ consider کر لیں ایک rubber ball ہے best example ہمارے پاس یہ ہے ایک rubber ball consider کر لیں اور rubber ball کو آپ کیا کرتے ہیں اس پر opposite side سے آپ forces exert کرتے ہیں opposite side سے یعنی یہاں سے forces exert کر رہے ہیں all sides سے اس پر compressive forces exert کر لیں forces exert کر لیں so یہ ہوگا کہ اس کے جو dimensions ہیں وہ کم ہو جائیں گے یعنی آپ اس کو کیا کر رہے ہیں compress کر رہے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں آپ usual life میں easily observe کر سکتے ہیں so اگر ان پر ہم compressive forces exert کر لیں so دیکھیں جو rubber ball ہیں اس کی جو آپ کے پاس dimensions ہیں یعنی جو spherical اس کی shape وہ کچھ یوں بن جائے گی اتنی بن جائے گی for example یہ just ہمیں example لے رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اتنی بن جائے اس سے زیادہ اس سے کم change آ سکتا ہے so آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس کی جو dimensions تھی وہ اتنی تھی اور اب یوں ہو گئی so اتنا اس میں change آگے دیکھیں یہ ہر sides ہے چونکہ spherical ہوتا ہے so ہم all sides میں اس کی changes دیکھیں گے یہ تو یہاں پر آپ کو circular نظر آ رہے ہیں لیکن actual ہم بات کر رہے ہیں spherical ball کی so یہاں پر دیکھیں volume میں change آ رہے ہیں volume اس کا کیا ہوا decrease ہوا یہ جو change آ گیا یہاں پر جو change آ رہے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے change in volume اس کے actually کیا آ رہے ہیں size میں change آ رہے ہیں جو space وہ گیر آ رہے ہیں اس میں change آ رہے ہیں so اس طرح کے strain کو پھر ہم کیا کہیں گے volumetric strain یعنی ہم just اسی طرح ہم لکھ سکتے ہیں لیکن just جو strain ہے ہمارے پاس اس کا length سے وہ change ہو جائے گے کس میں volume میں so پھر اس طرح کے strain کو ہم کیا کہے سکتے ہیں strain جو کہ change دیتے ہیں ہمیں volume میں so یہ بن جائے گا change in volume change in volume per unit volume کتنا ایک unit volume میں کتنا change آ جاتے اس کو ہم کیا کہیں گے volumetric strain so یہ بن جائے گا volumetric یا اس کو bulk strain بھی کہتے ہیں دونوں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں bulk strain اور اس کی اگر اسی طرح آپ دیکھیں تو units اس کی کوئی نہیں ہوتی اگر آپ meter cube میں اس کو measure کرتے ہیں سو اوپر بھی meter cube آئے گا volume نیچے بھی meter cube volume سو اس کی unit کوئی نہیں رہے گی یعنی یہ unitless quantity ہے دونوں cancel ہو جائیں گے سو unitless quantity ہے اسی طرح volume میں آپ change دے سکتے ہیں جو کہ volumetric strain ہم نے دیکھا اسی طرح آپ shape change کر سکتے ہیں کسی object کی یعنی for example میں یوں دیکھتا ہوں کہ یہ آپ ایک face consider کر لیں کسی cube کا کسی بھی object کا یعنی باقی جو faces ہیں وہ ہم یہاں پر consider نہیں کر رہے ہیں ایک ہی face consider کر رہے ہیں اگر ہم یوں کر لیں کہ اس پر suppose یہاں سے اس side سے force exert کر لیں یعنی اس کا volume ہم change نہیں کرتے ہیں جسٹ اس کو تھوڑا سا deform کرتے ہیں یہاں سے آپ اس پر force exert کر رہے ہیں یوں اس face پر اگر آپ یہاں سے force exert کر لیں دیکھیں آپ کے پاس shape یوں کچھ یوں بن جائے یعنی یہ یہاں سے آپ force exert کر لیں اوپر والے جگہ یہاں سے یہ جو face ہے جو آپ کو نظر آرہے left side جس پر force exert کر رہے ہیں یہ کچھ یوں کرتے ہیں بلکل easily آپ جو rubber face کوئی بھی ہے جو آپ easily deform کر سکتے ہیں اس کا shape یوں ہا جائے گا دیکھیں یہ اس کی length ہے اس face کی آپ اس کو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو x کہہ سکتے ہیں اور یہ اس میں change آگیا اتنا اس میں change جا گیا اس کو delta x کہہ سکتے ہیں so actually تو یہاں پر جو change جا رہے دیکھیں volume اتنا ہی ہے just ہم نے اس کے face کو تھوڑا سر deform کر دیا اس میں change کتنا آئے گا وہ measure کرتے ہیں in the form of theta یعنی اتنا اس میں change آرہے اس کا angle ہے وہ change ہو گیا اس طرح change strand کو ہم کہتے ہیں share strand یہ ہمارے پاس share strand ہوگا مو لکھ سکتے ہیں share share strand یہ آجائے گا یعنی just اس کے shape میں change جا رہے باقی اس کا volume جو ہے just shape ہم نے کیا کیا اس کا deform کیا شیئر strand آجائے گا شیئر strand کیا ہوگا دیکھیں جو اس کی face ہے ان دونوں کے اندر actually ہم angle کی بات کر رہے کتنا angle اس میں change جا رہے یعنی first یہ دیکھیں 90 angle بنا رہے یہاں پر اب اس angle میں کتنا change جا رہے یہاں سے یہاں تک کتنا deform ہو رہا ہے وہ چیز ہم calculate کر رہے actually ہم trigonometric ratios وہاں سے کر سکتے ہیں ہمارے پاس equal ہوگا delta x اگر ہم theta کی value calculate کر نا چاہے دیکھیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں delta x divided by x change in length پر جو اس phase کی length ہے actually ہم theta calculate کر سکتے ہے actually ہم theta کی value دیتی ہے شیئر stress ہے کتنا defamation آرہ رہے دیکھیں آپ یہ tan theta سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ simple mathematical trigonometry دیکھیں یہاں پر لکھ سکتے ہیں tan theta is equal to delta x divided by x اس کا مطلب بھی ہے کہ actually اگر ہم theta کی value calculate کرنا چاہے شیئر stress اس کو کہتے ہیں شیئر sorry strand اور وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کو as a form 10 theta اور theta کی value proximately equal ہی ہوتی ہے سو ہم اس کو just theta بھی لکھ سکتے ہیں theta بھی لکھ سکتے ہیں equal ہے share strain کے اور اس کو denote کرتے گیما سے یعنی actually اس کی value اب دونوں form میں لکھ سکتے ہیں 10 theta اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں just theta سے بھی اس کو کتنا angle و deformation اس میں آگئی وہ ہی آپ کو directly دے گا share strain